یہ اس کا حصہ ہے یہ جو ڈیٹیلز ہیں کہ خط گیا کیوں اور یہ کیوں نہیں ہوا اور کیا ہوا اس کو ٹوٹل پرسپیکٹیو میں دیکھیں چین بھی اس ساری کشمکش کا حصہ ہے اس خانے کا ایک کردار ہے ہاں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو اپنی سٹینٹھ ڈراؤ کر رہی ہے فوجی قیادت وہ چین سے ڈراؤ کر رہی ہے اس کو جو اس وقت اس صورتحال میں جو کوالیٹیٹیو چینج آیا اکتوبر کے شروع کے ہفتے کے بعد وہ چین کے دورے کے بعد آیا اور جو سٹینٹھ انہوں نے حاصل کی اس کو اب وہ مزید امریکن بلیک میلنگ کے سامنے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو فائٹ بیک کر رہے ہیں آپ کا جو سیاسی سسٹم ہے اس وقت جو سیاسی حکومت بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے خارجہ امور اس کے پاس صرف کہنے کو ہیں ہے نہیں جیٹرمن کرتی ہے آپ کی جو ڈیفینس پالیسی ہے جو آپ کی فوجی قیادت ہے اور اس سارے کو صورتحال کو جو اکتوبر میں چینج آئی تھی اب امریکیوں نے کسی طرح سے ریٹیلیٹ کرنا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کشم کشمے اس فیکٹر کو جو سٹینٹھ پاکستان کی فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اس میں حاصل ہوئی تھی اس کو انہوں نے ڈیلیوٹ کرنا ہے اس کو انہوں نے ریڈیوز کرنا ہے اس کے لیے پھر یہ خط کا ڈراما پھر اور کوئی بات ایسی آئے گی جس سے یہ کشم کشم مزید بڑھے گی اس صورتحال میں اہم سیچویشن یہ ہے کہ جو سیاسی ڈانچہ ہے آپ کا کیا وہ اپنا قومی کردار ادا کرنے کو تیار ہے یا نہیں کیا وہ پاکستان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کو تیار ہے یا امریکن پرسپیکٹیو میں ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے یہ پنگ پونگ چل رہی ہے خط آیا خط گیا میں نے نہیں لکھا اس نے لکھا یہ اصل کہانی جو ہے وہ اس کانفلکٹ کی ہے جس پر ایک قومی کردار ادا کرنے والی سیاسی حکومت کا رول وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور اس قسم کی صورتحال میں جیسے ابھی ہمارے کالر دوست نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس کو غیر مستحقم کیا جاتا ہے اس وقت یہ غیر بیمانی ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کی یا فلا ایک ایسی سیاسی حکومت جو کہ اپنی قومی ضرورتوں کے بجائے ایک بینل قومی طاقت کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے امادہ ہے اور اسی کے لیے یہ حسین حقانی اور یہ باقی جو صفیر یہاں بھیجے جاتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا سیاسی قسم کے وہ اپنا قومی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے ایسے میں جو فوجی قیادت ہے وہ پھر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی بھی اخضام اٹھا سکتی تو یہ ڈاکٹر صاحب والی بات صحیح ہے کہ جو ڈپلومیٹک ایک وہ جو سارے ڈرامے بازی ہوتی رہی ہے ماضی میں جیسے انہوں نے مثالیں دین دو تین تو یہ بھی اسی طرح کا ایک سکرپٹ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ہم اسے کہتے ہیں ہائپربولا ہائپربولیزم میں جنرلزم کی ٹرم بھی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں سنسیشنل تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے پبلک کے لیے آرڈینس کے لیے اب دیکھیں فرنکلی سپیکنگ صبح آپ ٹیلیویجن اٹھا لیں ہم یوکے والے دیکھتے ہیں آپ اے آر وائی کو دیکھیں آپ ایکسپریس ٹی وی کو دیکھیں ڈان ٹی وی کو دیکھیں اس طرح کی پریزنٹر آئے ہوتے ہیں ان کے چھ ساتھ گھنٹے پروگرام بولو گی رہتے ہیں نہ کچھ نالیج ہوتا ہے نائی انفرمیشن ہوتی ہے وہ گپ شپ میں ایسے وقت ضائع کرتے ہیں اس میں لوگ بور ہوتے ہیں سباب صاحب لوگ آپ جتنے پڑے لکھا تو نہیں ہوتے نہیں نہیں لوگوں میں ایک بوریت پاکستان سے پروگرام پوزیٹیو آئیں اچھے پروگرام ہیں اب یہاں ایک گیپ بن جاتا ہے جب وہ گیپ بنتا ہے جو لوگ بیٹھے ہیں سنسیشنل جنلیزم کو ڈیل کرتے ہوئے وہ پھر ٹریڈ آف کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ آج کل کے دور میں ریومر جو ہیں خوکسز ہیں سنسیشن ہیں یہ بڑا تھرائیونگ بزنس ہے you earn a lot of money while doing this ٹی وی میں سٹا کشوشہ چھوڑ دیں اخبار میں چھوڑ دیں یہ مثلا یہ فیلر ہوتے ہیں ان پر ریکشن لیا جاتا ہے آپ پتا نہیں ہے کسا تک صحیح بات ہے یہ فیلر ہے کہ نہیں ہے زیادی صاحب پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو سٹرنٹن کیسے کیا جائے گا کیا کرنا پڑے گا ہر آدمی آج کل پاکستان میں یہی سوال اٹھا رہا کیونکہ ادارے اس وقت ہیں ہی نہیں فنکشن ہی نہیں کر رہے اور اداروں کا فنکشن نہ کرنا اس حوالے سے بعض اوقات اچھا سمجھا جاتا ہے کہ نئے ادارے وجود میں آئیں گے جو بوسیدہ ادارے ہیں اگر وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنی بوسیدگی کی علامت ہوتے ہیں اور ناکارہ ہو جانے کی ہوتی ہے بات تو ناکارہ تو وہ ہو گئے کوئی ادارہ اس وقت اپنا رول ادار نہیں کر رہا بجلی کا ادارہ ہو ریلوے کا ادارہ ہو پی آئی اے کا ادارہ ہو سٹیل میل لوانڈ آرڈر کا ہو سٹیل میل ہو آپ ساری ساری مشینری اٹھا کر دیکھیں لوانڈ آرڈر کی بھی ساری بینکنگ سیکٹر کتنا بلکل بینکنگ کبھی سوکال سرکولر ڈیٹ ہے فلا ہے فلا ہے سو اور یہ سارے سبجیکٹس وہ ہیں جو کہ آپ کے حکومتی اور سیاسی اداروں کے لیے نون اگسٹر نون ایشوز ہیں ہلو ہرے جی سلام علیکم جی سلام علیکم یہ آپ کو پروگرام میں دیکھ رہی ہوں آشدہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے بڑی اچھی بیعت ہو رہی ہے تینکیو جو یہاں پر بیٹھے ہیں میں کرتیک فرنو نے بڑی اچھیک بات کی کہ ہمارے اگر کریئر ڈیپلومیٹس ہوتے تو ہم پاکستان کو ایک بہتر طور پر ڈیفینڈ کر سکتے تھے لیکن انفرشنیٹلی یوکے یورپین یونین یہ ایسی جگہ ہیں پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر پاکستان کو لابنگ کی بہت شخص ضرورت ہے بٹ انفرشنیٹلی کہ ہمارے ہاں لوگ ہی نہیں ہیں بولنے والے تو ہمیں ڈیفینڈ کون کرے گا اور اگر ہوتے تو ڈیفینڈلی تو میں آپ کی یہ جو کم بیٹھے ہیں میں تجزیہ نگار ان کی بات سے اتفاہ کروں گی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان کو اس پر سوچنا چاہیے کوئی لٹری سکولر پڑا لکھا بندہ جو کہ پاکستان کا محبے وطن اور صرف اپنی جیب نہ بننا جانتا ہو اس کو لگائیں جو پاکستان کی بھی بولے شکریہ بہت تینکیو آپ کی بات کی تائزگیر ہونے جی اداروں کی بات ہو رہی تھی تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کے سیاسی ادارے یہ باقی سارے ادارے اس کی آفشوٹس ہوتی ہیں یعنی سیاسی اداروں کا کنٹرول ہوتا ہے سیاسی ادارے آپ کی پارلیمنٹ آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس آپ کا پرائم میسٹر ہاؤس جب یہ اپنا رول ادا کریں گے تو جو ادارے ان کے ماتحہت ہیں جن کے قائد جن کے سربلا یہ لوگ بناتے ہیں جن کے بولڈ آف ڈیریکٹرز یہ لوگ کو پائنٹ کرتے ہیں وہ سب مل کر اس اداروں کی ہائرارکی کو بناتے ہیں لیکن جب یہی سیاسی ادارے اپنا وہ کردار ادار نہیں کر رہے جو کہ قومی حکومت وہ ایک ذمہ دار حکومت کو ادا کرنا چاہیے تو پھر یہ جو نیچے کے ادارے ہیں وہ اپنا کیسے رول ادا کریں گے یعنی یہ ایشوز جو ہیں کہ بھئی پیسہ نہیں ہے سرکولر ڈیٹ ہے بجلی نہیں ہے یہ ایشوز ان کے لیے نون ایشوز ہیں جو قبران طبقات ہیں ان کے لیے عوام کے ایشوز جو ہیں وہ نون ایشوز ہیں اور عوام کے نزدیک ان کے ایشوز نون ایشوز ہیں یعنی ان میں سے کون حکومت میں ہے کون حکومت سے باہر ہے امکویم ساتھ ہے امکویم ساتھ نہیں ہے فلاں پارٹی کافلیک اندر ہے باہر ہے عام آدمی کا یہ ایشو اب نہیں ہے عام آدمی کا ایشو تو یہ ہے کہ بجلی اس کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے تیلوے میں جاتا ہے تو ریل چلے گی یا نہیں چلے گی تو اس کو اس کے جو ایشوز ہیں وہ ان اداروں کے ایشوز ہی نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے ان اداروں کو چلائے گا جو کہ عوام کے لیے سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو سرویسز کے سارے ادارے آپ کے کلائپس کر گئے ہیں کیونکہ جو ان کو گورن کرنے والے ادارے ہیں وہ کلائپس کر گئے ہیں آپ صاحب قیادت ناہل ہے یا یہ سسٹم ڈائنگ ہے نیا سسٹم آنے والا ہے بی بریف پلیس میں بسکلی قیادت اور سسٹم میں سسٹم کو کرتیسائز زیادہ کروں گا کیونکہ سسٹم ایک ایسا بسیدہ ٹریک ہے جس ٹریک پہ ایک سپیسیفک ٹرین ہی چل سکتی ہے ہر ٹرین اس پہ نہیں آ سکتی آپ کو ٹریک چینج کرنا پڑے گا پہلے اور پاکستان کو پروپرلی ریپریزنٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں ڈپلومیسی کی سب سے خوبصورت دیفینیشن دیس ایس این ایکٹ آف لائنگ پیٹریارٹکلی آپ پیٹریارٹس لیا ہے ان کو آپ کریئر ڈپلومیٹس کو بٹھائیں ان تین جو کو بھی یوکے یو ایس اور یورپین جونین اس کے لئے پریزیڈنٹ جو ہیں آپ مجھے دو سیکنڈ میں ایک فائنل میسیج دے دیں کرنا کیا ہے بی بریف مجھے ختم کرنا ہے ان تین کنٹریز میں نون کریئٹ ڈپلومیٹس جو ہیں آفٹ اف باؤنڈ ہو جائیں نہ ہیں ان تین جو زیادی صاحب فائنل انپورٹ بی بریف جو میسیج کیا ہے کیا کرنا کیا ہے سیاسی قیادت جو ہے وہ اس نظام کو قومی مفادات کے مطابق چلائے اپنے ذاتی مفادات کے مطابق نہ چلائے تینکیو آپ نے ہمارے مہمانوں کی باتیں سنی محبے وطن اصول پرستی اور جمہوریت ایڈوکیشن اور ہیلت ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا ہے یہ کریں گے تو ہم آگے جائیں گے دنیا کے ساتھ سلیں گے نہیں کرتے تو پھر یہی جو ہو رہا ہے اس سے بھی ابتر ہو جائے پیدران خان کو وینس سوڈیو سے اجازت دیجئے نیکس ویک پھر ملیں گے بھائی بھائی فرنہ